سو ہائی گائز کیسے ہو آپ سب میں ہوں دی نیوز گائی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو آج ہم اپنے پہلے اپ ڈیٹ میں بات کریں گے ریپر اور بگ بوس کے کنٹسٹنٹ ایم سی سٹین کے بارے میں جی ہاں دوستو تو ایم سی سٹین بن گئے ہیں ٹاپ فائیب سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے نن فکشنل پرسنائلٹیز میں سے ایک جنوے سے پہلے نمبر پر آتے ہیں کپل شرما اور دوسرے نمبر پر امیتاب بچن اور تیسے نمبر پر آتے ہیں سلمان خان اور چوتھے نمبر پر جو کی انڈیا کے نہیں ہے وہ ہے عبدو روچی اور انڈ میں چوتھے اپنے مام یعنی کی ایم سی سٹین تو اب ہم اپنے اگلی اپ ڈیٹ میں بات کریں گے آسی ایس چنچنالی کے بارے میں جہاں گائز کافی ٹائم سے ہم نے آسی ایس چنچنالی کے اوفیشن چینل یوٹیوب پر کوئی ویڈیو دیکھا نہیں ہے اور دیکھنے کو ملا ہی نہیں ہے پر آج انڈ اکیڈمی نے اپنے چینل پر ایک ٹریلر پوسٹ کی جس میں آسی چنچنالی اور سمیہ رہنا فیچرز تھے ہم اپنے اگلی اپ ڈیٹ میں بات کریں گے ایک ایسا یوٹیوبر کے بارے میں جسے پانچ سال کی جیل ہو چکی ہے صرف ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے جہاں گائز یہ لڑکی تھائیلنڈ کی ایک یوٹیوبر ہے جو کی مکبین اور فوڈ اے ایس ایم آر ٹیپ کی ویڈیو بنایا کرتی تھی اس نے ایک ویڈیو میں کچھ ایسا کھایا جس کے چلتا ہے اسے پانچ سال کی جیل ہو گئے جہاں دوستو اس ویڈیو میں اس لڑکی نے بیٹ یعنی چمگادر کو کھاتے ہوئے ایک ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر پوسٹ کی تھی جس کے وجہ سے اسے پانچ سال کی جیل اور تیرہ ہجار آٹھ سوڈ ڈالر کا جرمانہ بھی دینا پڑا سو گائز اب ہم اپنے اگلے اپ ڈیٹ میں بات کریں گے دھرور آٹھی کے بارے میں جی ہاں دوستو دھرور آٹھی نے یونایٹڈ نیشن کے ایک ایونٹ کو ٹرول کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کی کوکا کولا is world's biggest plastic polluter and they are sponsoring the hashtag COP27 climate summit united nation what a joke تو دوستو جنہیں نہیں پتا COP27 کیا ہے تو یہ بیسکلی ایک ایسی ایونٹ ہے جس میں climate changes اور باقی climate سے related ساری جو بھی باتیں ہوتی ہیں اس کے لیے ہیں سو گائز اب ہم اپنے اگلے اپ ڈیٹ میں بات کریں گے ٹیک برنر کے بارے میں جہاں گائز ٹیک برنر نے ایک ویڈیو اپ لوڈ کی ہے اپنے چینل پر کی کیسے ویڈیو اس کے کمنٹ میں فیک گیو وے کا میسے چھوڑ کر انہیں وہاں سے ٹیلی گرام پر لائے جاتا ہے اور ان کے ساتھ سکیم کیے جاتا ہے اب ہم اپنے اگلے اپ ڈیٹ میں بات کریں گے سورب جوسی کے بارے میں تو گائز سورب جوسی کے ویلوگز میں آپ نے اس لڑکی پریتی کو تو دیکھا ہی ہوگا پر گائز حال ہی میں ان دونوں نے ایک دوسرے کو unfollow کر دیا ہے اب ہم بات کریں گے سارٹ ٹینگ انڈیا کے بیسٹ سارک کے بارے میں یا گائز میں بات کر رہا ہوں اسنیر گروور کے بارے میں سو گائز وہ ویٹس اپ کو اور اس کے پیمنٹ میتھڈ پر گصہ کرتے ہوئے کچھ اس طرح کے ٹویٹ کرتے ہیں ویٹس اپ پہ has to be the biggest failure in india as a tech product everyone has ویٹس اپ on their phone sending money on via using upi is as easy as sending peak it should be it should have beaten at the red patium phone پہ google پہ country manager can't win you make marketers good radians now اور اس طرح کے اور بھی انہوں نے کچھ اپنے ٹویٹ کیے ہیں جس میں وہ ویٹس اپ کو ٹرول کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں من زور کے دقیہ